اسلام علیکم ایرئیون اس نے سوشل میڈیا رولز ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون انٹروڈیوس کروا دیں گے اس حوالے سے آج دوستوں کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ کافی دوستوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا تو میں نے کہا کیوں نہ اس پر ایک پروپر ایک ویڈیو بنائی جائے اور دوستوں کو اس ان رولز کے مطالق اگاہ کی جائیں کہ یہ کیا چیز ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے ہمارے جو سائبر کرائمز لاؤں ہیں پیکا پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ ٹوئنٹی سکسٹین کے تحت یہ جو ہمارا لاؤ تو ایکٹ بنا ہوا لیکن اس کا جو پیکا ٹوئنٹی سکسٹین کا جو سیکشن نمبر تھرٹی سیون کے انڈر رولز بنائے گئے ہیں جن کو سوشل میڈیا رولز ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کا نام دیا گیا ہے اس حوالے سے آج اس چیز پہ دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے یہ بیسکلی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک گورنمنٹ نے ایسے رولز بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ پاکستان میں ان کے اپنا جو بھی سوشل میڈیا پلیٹفارمز جن کے کم از کم پانچ لاکھ تک اپنا جن کی فالوینگ ہے جن کو اپنا پانچ لاکھ تک کم از کم یوزرز یوز کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ ان کے اور اپنا جو ہم یوزرز ہیں گورنمنٹ اور پاکستان بھی انوالو ہو اور ان سے ہمارے ڈائریکٹ لنک ہوں اگر ہمیں گریوینس ہے کوئی مسئلہ پرشانی ہے تو ہم ان سے ڈائریکٹ لی رابطے میں ہوں اس میں پورا پروسیجر بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنا کوئی بھی اس کو کوئی مسئلہ مسائل ہے کوئی بھی اس کے خلاف کوئی مواد یا کانٹینٹ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوتا ہے کوئی گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کا ادارہ ہے یا کوئی پرائیویڈ بند ہے وہ اس کے خلاف کمپلین کر سکتے ہیں کوئی بھی کلچر کے خلاف کوئی فہش قسم کا مواد یا کوئی اپنا جو پاکستان کے کلچر کے خلاف یا گلوری اپنا اسلام کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کے خلاف اپنا قانونی کاروائی ہوگی اس بندے کے خلاف جو بھی یہ کانٹینٹ اپلوڈ کرے گا سوشل میڈیا پر اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو جب حکومت پاکستان آرڈر کرے گی کہ آپ اس کانٹینٹ کو ریموو کریں تو وہ باؤنڈ ہوں گے کہ وہ اس کانٹینٹ کو بھی ریموو کریں اور جو وہ یوزر ہے یا جو وہ اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو بھی اس کا اکاؤنٹ ہے اس کو بھی وہاں سے بلوک کریں ان رولز میں اور بتایا گیا ہے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں فیس بک ہے یوٹیوب ہے انسٹاگرام ہے ٹویٹر ہے لنکڈین ہے ٹک ٹاک ہے یہ اپنے جو دفاتر ہیں آفیسز ہیں وہ پاکستان میں کھولے کیونکہ وہاں پر وہ جو اپنا گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ جیسا کہ وہ کافی ریونیو جنریٹ کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں پاکستان سے تو ہمارا اپنا حق ہے کہ ہمارے پاس ان کی ہاں پر آفیسز ہونے چاہیے جن سے ہم ڈیلیکٹ رابطے میں ہوں اور اسی طرح ان کو بھی بتایا گیا ہے اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو کہ آپ اپنی کمیونٹی گائنڈ لائنز اس پر کلیر کریں کچھ ٹائم پیریٹ دیا گیا ہے اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو کہ انہوں نے پی ٹی اے کے ساتھ یعنی کہ پاکستان ٹیلیک کمیونٹکیشن آتھارٹی کے ساتھ ان کے انڈر ریجسٹر ہونے پاکستان میں ابھی اس اپنا سوشل میڈیا رول سوٹی ٹوٹی ون میں کافی چیزیں کلیر ہونا باقی ہیں کہ کیا اگر کسی بندے کا یا کسی گورنمنٹ افیشل کا یا کسی کا کوئی سکینڈل کھول آتا ہے کرپشن کے حوالے سے کوئی جو آج کل پرنڈورا اپنا پیپرز کے معاملات ہیں انہوں کے حوالے سے اگر اس پہ اگر کوئی بندہ اپنے جو بیوورز ہیں کوئی ٹی وی چینلز ہیں یوٹیوبرز ہیں کوئی بھی ہیں اس پہ اگر وہ کوئی بات کرنا چاہے تو کیا وہ بھی اس بندے کے اخلاق اخلاق کے خلاف آئے گی بات کیا وہ بھی اپنا ملک کی اپنا اس سالمیت کے خلاف بات آئے گی کیا اس پہ بھی کریمنل ایکشن ہوگا کیا یہ انڈر اپنا آرٹیکل جو نائنٹین ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ فریڈم آف سپیچ کے خلاف بات نہیں ہے اپنا یہ آجائے گی کیا یہ کونٹرڈکٹ نہیں ہو جائے گی یہ کافی ہے اپنا باتیں کلیر ہونا باقی ہیں اور دوسری بات یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ جو یوٹیوب ہے فیس بوک ہے یہ بڑے بڑے جو چاہے اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ان کے خوالے سے کیا کوئی بات آگیا آئی ہے یہ کافی چیزیں بھی کلیر ہونا باقی ہے کہ ان کا کیا کیسے رسپونس ہے کیا وہ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ وہ اپنا یہاں پر کوئی آفیسز اپنا وغیرہ کھولیں گے تو کافی چیزیں ان رولز میں کلیر ہونا باقی ہیں تو امید کرتے ہیں گورنمنٹ اس پہ ہمیں کوئی کلیرٹی دے گی مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ